کیا جیل جانے سے خرچہ نانو نفکہ معاف ہو جاتا ہے؟ اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل لا تری سکری کارنلی سبسکرائب کریں اور اس کے اوپر جو بیل کا بٹن اس کو کارنلی پریس کرے تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچیں اور یہ جو کویسٹن ہے کہ کیا جیل جانے سے خرچہ نانو نفکہ معاف ہو جاتا ہے تو جیل جانا اور خرچہ نانو نفکہ ایک لگ چیز ہے جیل جانا صرف آپ کا ڈگری کے اوپر عمل درامت نہ کرنے کا انتیجہ ہے اور جو خرچہ وہیں پر رہتا ہے اور اس کو جو سال تک جیل میں جانے کے بعد وہ خرچہ ادا کرنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے یہ یعنی کہ اس کے اوپر اگر آپ کچھ بھی کر لیں خرچہ آپ کو دینا پڑے گا وہ جس طرح جس طرح جمع ہوتا جائے گا وہ آپ کے گلے خطاک بنتا جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ اس کو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ باپ جو ہے وہ اٹھارہ سال بچے کی عمر ہو تب تک لڑکی کی شادی تک اور اگر دونوں میں کوئی پا جا تو ٹل لائف اس کی ذمہ داری ہے وہ خرچہ دیتا رہے گا دیتا رہے گا اور اگر بیوی بھی یہ ثابت کر چکی ہے دارت میں کنجو گرائر کا کیس کر کے کہ وہ اس کو مارک بیٹھ کے گھر سے نکالا گیا ہے تو اس طرح کا جو بھی معاملات ہو پھر بیوی کا خرچہ بھی الگ سے دینا پڑے گا تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے